حاجی صاحبان واپس تشریف لے آئے کیا ہر شخص جو حج پہ گیا اس کا حج قبول ہوا میں اس سے شروع کروں گا بعد میں ان کی ذمہ داریاں اور وہ بات میں کرتے ہیں لیکن کیا ہر جانے والے کا حج قبول ہو جاتا ہے ہیں ظاہر ہے کہ ابھی حجاج اکرام واپس آئے ہیں اور ادھر کشمیر کے حوالے سے جو کشیدگی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس حوالے سے تو دونوں ٹوپک بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے مزا آئے گا جہاں تک حج کا تعلق ہے آپ جانتے کہ حج یہ ارکان اسلام میں سے آخری اور تکمیلی رکن ہے پانچ و رکن حج ہے اور حج جو ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی جمالیاتی شان شان کا ایک مذہر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی دو طرح کی شانیں ایک جو ہے جمالی صفات ہے دوسری جلالی صفات ہیں جلالی صفات جو ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی حاکمانہ شان ظاہر ہوتی ہے اور جمالی صفات کے تحت اللہ کی محبوبانہ شان ظاہر ہوتی ہے اور حاکمانہ شان کا تقاضی یہ ہے کہ جو وہ بندہ اللہ کے سامنے آجز اور جو غلام بند کے عدب اور ان کے ساری اور عیجز کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گویا کہ اس طرح کی شان نماز کے اندر بھی انسان دیکھتا ہے اور حج جو ہے اس کا جو ہے بہترین جو ہے ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ وہاں بندہ اللہ کے سامنے عیجز نیاز کر کے اس کے گھر جاتا ہے دوسری اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات ہیں جمالی صفات کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبانہ شان ظاہر ہوتی ہے اور محبوبانہ شان جب ظاہر ہوتی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ عشق و مستی میں آکے اپنے محبوب کی طرف دوڑے اور لبائک اللہم لبائک نعرے لگاتے اپنے محبوب کی طرف جائے نہ اس کو کپڑوں کا ہوش ہو نہ کھانے پینے کا ہوش ہو نہ اس کو اپنی خوشموں اور کنگیوں اور پٹیوں سے ہوش ہو اور یہی وجہ ہے کہ وہی شان دکھا کر حج جو ہے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے تو گویا کہ یہ دونوں شانیں جو ہے وہ حج کے در موجود ہیں اس لئے یہ تکمیلی ایک ایسا رکن ہے کہ گویا کہ تمام ارکان اسلام کا خلاصہ نچوڑ ہے سارے ارکان اسلام اس میں بند ہیں تب ہی حج کرنے کے بعد بندہ جو اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ رجا قیومن ولدت امو جیسے اس کی معنی آج ہی جانا ہے اور اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے حج مبرو کا بدلہ جنت ہی ہے تو گویا کہ انسان ساری زندگی مختلف سفر کرتا ہے لیکن یہ سفر حج کر لیتا ہے اور عاشقانہ انداز میں اور معدبانہ طریقے سے اپنے رب کی حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک کر کے دنیا میں جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں ابرا یہ سوال کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں اصل میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے وسیر احمد سے تو یہی توقع کی جاتی ہے کہ سب کا حج قبول ہے جس کو اللہ نے لبائک کہہ کہ وہاں جو یہ حاضری کا موقع دے دیا تو لہذا سب ہی کا حج قبول ہے کیونکہ اصل میں دو چیزیں ایک وصول اور ایک قبول بس اوقات محبوب تک وصل تو ہو جاتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا وہ اس کے اس وصل کو قبول نہیں کرتا محبوب تو وصل ہے یعنی وصول ہے قبول نہیں ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے اور بس اوقات یہ قبول ہے وصول نہیں ہے کہ ایک آدمی اس گھر تک پہنچ نہیں پایا ساری زندگی حج کے لئے ترپتا رہا لیکن اپنے مقام پہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کو قبول کر لیا اس کو حاجیوں سے بھی بڑھ کر اجار عطا کر دیا سبحان اللہ جیسے اویسے کرنی رضی اللہ ہوتا ہے انہوں کا واقعہ سمجھیں کہ رسول اللہ کی خدمت پہ آ نہیں سکے لیکن وہ مقام اپنے گھر میں بیٹھ کے پا گئے کہ نبی نے صحابہ کو کہا گیا اپنی مغفرد کی دعا عویس کرنی سے کراؤ تو گئے کہ یہ تو آسمانوں پہ فیصلے ہیں تو بالکل یہی بات ہے تو اگر ذابطے اور قیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات بعض کو وصول ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے قبول نہیں ہوتا اور یہ چیزیں اللہ تمہارک وطالعہ مختلف انداز سے مختلف اولیاء کاملین پر ظاہر بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس سال جو کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا آدو کا ہوا آدو کا نہیں ہوا ایک تیائی کا ہوا یا پورو کا ہوا یا ایک بندے کی وجہ سے سب کا ہوا تو ایسے واقعات ہیں اور سب حقائق پر مبنی واقعات ہیں لیکن عام ذابطہ رحمت کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ جس کو بھی اللہ نے بلا دیا اس کا حج قبول ہو گیا اب رہا یہ سوال کہ بھئی آپ وصول والا قیدہ ہم دیکھیں یا قبول والی رحمت کو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب حجی واپس اپنے مقام پر آ جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کہا ہے حج مبرور کا مطلب کہ اپنے مقام پر جب حجی واپس آ جائے اس کے اندر ایک اچھی اور بہتر تبدیلی پیدا ہو جائے جب اس کے عامال میں اس کے ایمان میں اچھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی مفید تبدیلی تو یہ علامت اس بات کی کہ اس کا وصول صرف وصول نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ قبول بھی تھا لہٰذا اس کا حج قبول ہو گیا ہے سبحان اللہ